سفید بالوں کو کالہ کرنے کے لیے بہت ہی آسان سنسکہ آج میں لے کر آئی ہوں جسے آپ لگائیں گے اس مہدی کو تو آپ کے بال کالے ہونے کے ساتھ ساتھ جو کالے بال ہوں گے ان میں بھی بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا السلام علیکم فرنس میں تو بس تم کیسے آپ سے لوگ امیت کرتے ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرنس اگر آپ کی بال عمر سے پہلے سفید ہو گئے ہیں یا پھر سفید ہونے سروع ہوئے ہیں یا پھر آپ کسی بھی عمر میں اس مہدی کو ٹرائک کر سکتے ہیں تو اس مہدی کو بنانے کے لئے بہت بہترین چیزوں کا میں نے یہاں پر یوز کیا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے بیٹ روٹ کا یوز کیا ہے اور اس کے علاوے یہاں پر میں نے آولے کا یوز کیا ہے آولے میں ویٹامین اے بی سی بہت ساری بھرپور ماترہ میں اس میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں یہ بہت بہترین ہوتا ہے ہمارے بالوں کو کالہ لمبا اور گھنہ بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو بیٹ روٹ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے بالوں میں بہت ہی خوبصورت سا کلر لاتا ہے سفید بالوں کو کالا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے بھرپور فائدے ہوتے ہیں تو فرنس اگر آپ مارکٹ کے چیزوں کا یوز کرتے ہیں جیسے ہیر ڈائی یا پھر ہیر کلر وغیرہ کا یوز کرتے ہیں تو آپ ان سارے چیزوں کا یوز تو کرتے ہیں اس ٹائم تو آپ کے بالوں پر وہ ورک کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے آپ کے بال بالکل کھراب ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے بات آپ کے بال سفید ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو فرنس آپ ان چیزوں کو چھوڑ کرنا ہوم رمڈیز کا یوز کریں جیسے کہ آپ کے بال ہلدی ہونے شروع ہو جائیں گے اور جو سفید ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کالے ہونے شروع ہو جائیں گے بلکہ وہ زیادہ سفید نہیں ہوں گے جتنے ہو چکے ہیں اتنے پر ہی رک جائیں گے فرنس آج کل تو بچوں کی بھی بال جیسے کی بارت ترک کی عمر میں ہی نا بچوں کی بال سفید ہونے سرو ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی ایک سمسیہ ہے اور ہم مارکٹ سے جاتے ہیں ترہ ترہ کے سیمپو یا پھر کنڈیسنر وغیرہ لاکر یوز کرتے ہیں اوائل کا یوز کرتے ہیں فرنس اس میں کیمکل ہوتا ہے اگر ہم اس کا یوز کرتے ہیں نا اس سمیے تو ہمارے بال فیل بھی تھوڑے سے ہیلدی ہونے سرو ہو جاتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے اسے یوز کرنے سے ہمارے بال بلکل خراب جاتے ہیں بالوں کی کنڈیسن بلکل بیکار ہو جاتی ہے اور اتنے زیادہ ہیر فول ہونے لگ جاتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ہمیں دکتے کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو فرنس آپ مارکٹ والے پروڈکٹ کا نا یوز کر کے آپ ہوم ریمڈیس کو یوز کریں جو بھی آپ کی بالوں کے لیے سب سے زیادہ بیش ٹونا آپ اسی کا یوز کریں تو یہ دیکھیں فرنس باتو باتو میں یہاں پر میں نے دونوں چیزوں کو اچھی سے گریٹ کر لیا ہے یعنی کی قدوکس کر لیا ہے آولے کو اور بیٹ روٹ کو دونوں چیزوں کو یہاں پر میں نے قدوکس کر لیا ہے اب اسے بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر گیس کی فلم کو اون کرنا ہے اور اس پر ایک لوہی کی کڑاہی لینی ہے آپ کو اور لوہی کے کڑاہی میں آپ کو نہ یہاں پر ایک چمچ بھر کے نہ حلدی ڈالنی ہے حلدی میں انٹیبائٹک گڑ پا جاتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر حلدی کو تھوڑا سا اس طرح سے بھون لینا ہے بہت زیادہ آپ کو حلدی کو نہیں بھوننا ہے تو یہ پوری طرح سے جل جائے گے ہمیں جلانا بلکل بھی نہیں ہے جیسے اس کا کلر آئینا اس میں ایک گلاس بھر کے آپ کو پانی ایڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پورا گلاس یہاں پر پانی ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہمیں خوب اچھی سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہ رہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے اچھی سے مکس کر لیا ہے اب اسی میں ہمیں ساری انگریڈینس کو یہی پر ہمیں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے جتنے بھی انگریڈینس کا یوز کیا ہے ساری کے ساری اتنے زیادہ ہلدی ہیں کہ آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھا سا بدلاؤ لائیں گے بہت ہی بہترین چیزوں کو میں نے یہاں پر یوز کیا ہے تو دونوں چیزیں یہاں پر میں نے ڈال دیا اور ساتھ ہی آپ کو ایک چمچ بھر کے یہاں پر میتھی دانہ پاورڈر ڈال دینا ہے یعنی فینگرک سیٹس پاورڈر اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک چمچ بھر کے کلونجی پاورڈر یوز کر دینا ہے یعنی بلیک سیٹس پاورڈر یہ دونوں چیزیں اتنے زیادہ ہلدی ہیں انہیں خوب اچھی سے ڈال کر اس میں ہمیں پکانا ہے گیس کی فلیم کو سلو کر لینا ہے اور سلو فلیم پر اسے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ جو پانی کی کونٹیڈٹی ہے ایک گلاس کے جگہ آدھے گلاس رہ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھی سے پک رہا ہے فرینس اس میں اتنے ساری ہلدی چجو کا میں نے یوز کیا ہے کہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بالوں کو ہلدی رکھنے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے اور اگر آپ اس کا یوز کریں گے منتھ میں ایک سے دو بار بھی اس کا یوز کریں گے تو آپ کے بالوں میں دیکھیں گے بالوں کی ہیر گروتھ بھی ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ رکھ چکی ہوگی نا تو پھر سے ری گروتھ ہونے لگ جائے گی تو فرینس یہاں پر آپ ان ساری ہلدی چجو کا یوز کریں اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی انگریڈنس میں نے آپ پر لے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اسے میں نے پکا لیا ہے اور گیس کی فلم کو بند کر دیا ہے اور اس کا ہمیں جوز نکال لینا ہے جو بھی پانی بچا ہوا ہے نا اس کا جو ہم نے پکایا ہے سارے انگریڈینس کو تو اس کے پانی کو نا یہاں پر ہمیں اس کے چھانتے ہوئے نا اسے نکال لینا ہے فرینس اتنا زیادہ ہلدی یہ بن کر تیار ہوا ہے نا آپ چاہیں نا آپ یہاں پر مہدی نہ ایڈ کریں آپ ایسے بھی اس جوز کو بنا کر جیسے میں نے بنا کر تیار کیا ہے نا اس طرح سے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے بالو کی جڑوں میں لگا سکتے ہیں بالو کی لنپ میں لگا سکتے ہیں اور نہانے سے نا ایک گھنٹہ پہلے آپ اسے اس طرح سے لگا کر یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے بالو کو کالہ کرنا ہے تو آپ یہاں پر مہدی کا یوز ضرور کریں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے نا آپ کو یہاں پر اس کا سارا پانی نکال لینا ہے نچوڑتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس طریقے سے نکال لیا ہے جو بھی میں یہاں پر جس طریقے سے بھی اس ریمڈی کو میں بتا رہی ہوں اس مہندی کو بنانا تو آپ اس طریقے سے بنا کرنا منتھ میں کم سے کم دو بار آپ ضرور لگائیں تب ہی آپ کے بالوں میں زیادہ اچھا ریزلٹ دیکھے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا پانی دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ دارک لرک ہے اور یہ کتنا زیادہ گھاڑا ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کو پکا لینا ہے تو چلیے اسے ہم سیڈ میں رکھتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے دوبارے سے ہمیں یہاں پر وہی کڑاہی لے لینا ہے لوہی کی کڑاہی کا آپ کو یوز کرنا ہے جس میں ہم نے بنایا تھا اس ہیر ٹرنر کو تو اب یہاں پر اسے میں ہمیں ڈالنا ہے ہینہ پاورڈر آپ جو بھی مہدی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہینہ پاورڈر جو ہوتا ہے یہ زیادہ ہیلدی ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لیے اس میں کوئی بھی کیمکلوگرہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر میں وہی یوز کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے چار چمچکے قریب یہاں پر میں نے لے لیا ہے بھر کے آپ اپنے بالوں کی اکوڈنگ لے لیجئے گا اور اس پانی کو اسی مہمیں ڈالنا ہے اور اسے ہمیں خوب اچھی سے مکس کرنا ہے تو فرینس آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے اراوی ویڈیوز کو کن کن جگہوں پر دیکھ گا تو یہ دیکھیں فرینس یہاں پر میں نے پورا پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا کم پڑ گیا یہاں پر تو یہاں پر میں سادے پانی کا رحل کر رہی ہوں تو اسی بارتر میں میں نے دال دیا اور اسے یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں اس طرح سے اسے ہمیں اچھی سے مکس کر لینا ہے فرینس اگر آپ کو بھی تھوڑا سا پانی کی یہاں پر ضرورت پڑھنا تو آپ شادی پانی کا یوز کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اسے خوب اچھے سے مکس کر لیجئے گا میں نے یہاں پر پورا ڈال دیا پانی جتنا بھی میں نے لیا تھا اسے ہمیں خوب اچھے سے مکس کر لینا تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہ رہیں فرنس یہ مہندی جو ہے اس طریقے سے اگر آپ بنا کر تیار کریں گے یقین مانے آپ کے بالوں میں اتنا خوبصورت کلر رہا گیا اگر آپ کے بال کالے ہیں تو بھی آپ اس مہندی کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کے بالوں میں بہت سارے بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے دھیرے دھیرے اس کے یوز سے آپ کے بالوں میں ہرگروت ہونے شروع ہو جائے گے اور جو بال سفید ہو رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے کالے ہونے شروع ہو جائیں گے یقین مانے فرنس یہ اتنی زیادہ ہیلدی چیز میں نے بنا کر یہاں پر تیار کیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ اپنے بالوں میں مہدی ہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ مہدی بھی لگائیں اور اپنے بالوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہیلدی چیزوں کو بھی یوز کریں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کھوپڑیاں سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کا ڈھکن لگا کر ایسے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے جیسے کہ اوور نائٹ کے لیے آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ دیجئے اور بھی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بہترین اس میں کلر آ چکا ہے سائٹ سائٹ سے یہ دیکھیں بلکل بلیک ہو چکی ہے مہدی اور لوہی کے کڑائی میں رکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مہدی کا کلر جو ہے نا بلکل چینج ہو جاتا ہے جیسے مہدی میں نے رکھی تھی دیکھ سکتے ہیں بلکل چینج ہو چکی ہے اگر آپ اس طریقے سے اوور نائٹ کے لیے رکھ کر اور اس کے بعد اس کا یوز کریں گے نا تو آپ کے بالوں پر زیادہ اچھا کلر آئے گا اور زیادہ ڈرک کلر آئے گا تو فرینز آپ اس طریقے سے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو یقین مہنے بہت اچھا کلر آنے والا ہے تو یہ دیکھیں سائٹ سے کتنا زیادہ یہ بلیک ہو چکا ہے تو ایسے ہی نا آپ کے بالوں پر بہت اچھا کلر آنے والا ہے تو جب بھی آپ اسے اپنے بالوں پر اپلائی کریں نا بالوں میں بالکل بھی اویل نہیں ہونا چاہے اور اپنے بالوں میں اسے لگا لیں اچھی سے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو صرف پانی سے واس کرنا ہے اور پانی سے واس کرنے کے بعد جب بال اچھی سے سوک جائے نا اس پر آپ کو مسٹرڈ اویل سے یعنی سرسو کے تیل سے خوب اچھی سے مساج کرنے ہیں پوری بالوں میں اور نیکس ڈے اپنے بالوں کو سیمپو کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو فرینس آج کے لئے بس اتنا ہی تب تک کے لئے ٹیک کر اللہ حافظ